سامنے جناب مولانا حجات الاسلام والمسلمین حافظ سید محمد اہدر نقری حافظ اللہ تعالی اینہ دی آمد تقبل محواز ملند صلوات محمد اہدر نقری حافظ محمد اہدر نقری حافظ صلاة والسلام على نبيه و سفيه الذي ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا وعلى اہل بيته الذين اذهب الله عن امور رجسا وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله تعالی في الكرآن الحكیم وهو اسدق القائدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد اللہ آپ مومنین کی خدمت میں سورہ مبارکہ العراف سورة العراف کہ جو قرآن مجید کی ساتھویں سورہ ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چھے آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کی آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے اور گفتگو ہے وہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے عام طور پر ہمارے ممبر سے وہ باتیں زیادہ بیان ہوتی ہیں جس میں سننے والوں کے لیے خوش خبری ہوتی ہے صرف ہمارا نہیں آپ جس مسلک میں بھی چلے جائیں ان کی محفل میں بیٹھیں آپ کیا دیکھیں گے آپ کہیں گے میں نے تو سنا تھا ہم جنتی ہیں یہ تو یہ جنتی ہے پھر تیسرے کی محفل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ جنتی چوتھے کی محفل میں جائیں گے پتہ چلے گا سمجھ آرہی ہے بات کی لیکن عام طور پر کیونکہ ایک دوسرے کی مجالس میں محفل میں جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ مولوی حضرات نے کچھ کو دکا ہوا ہے تو اڑا نکاہ اتروٹ جاندہ ہے جتوسی جا ہوتے کسے دی محفل ہے جا وہ نکاہ تو رٹن تو ڈر دے جاندہ ہی کوئی نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر فرقے والوں نے اپنی اپنی عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہے کہ صرف تس ہی جنتی ہو باقی کوئی جنتی نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ عقیدہ کس کا بیان کیا ہے کیڑی قوم دا بڑی سونی قوم گزری یودی بنی اسرائیل اللہ پاک انہانو آکیا کہ اے رسول تو سینہ تو پچھو قل انکانت لکم الدار الآخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس اے رسول ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر یعنی جنت خالصتا تمہارے لیے خالصتا تا سمجھ دیو نا ماشاءاللہ خالص دودھ پیونا لے ہو خالص دودھ پینے والے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر چیز خالص ملتی خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز بیچ میں شامل نہ ہو تو اللہ فرما رہا ہے اے رسول ان سے کہیے اگر جنت خالصتا تمہاری ہے اللہ کے پاس اور دوسرے لوگوں کی نہیں ہے پھر آؤ ابھی تمہاری ٹرانسفر کرتے ہیں جنت میں کیا کرو فَتَّمَنَّهُ الْمَوْتِ تو موت کی تمنا کرو موت کی یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بتایا ان کے عقیدے کا اے پاکستان دے مسلمانہ تے بھی ٹیسٹ کارلوتے ہیں نہیں چوئی سارے موت تو چل دے ہیں سارے جنتی لیکن موت دا نہ دو وریلہ ہوتے ہیں ان نے چپ کر منوس موت موت کر دا تو مزاج تھوڑے تھوڑے نراز نہیں ہونے اللہ کی کتاب میں عبرت ہے بھئی جنوں پکا کنفر میں کہ جنت میری ہے اوہ اے گرمی تے لوڈ شیڈنگ تے پاکستان دے ترکے اور گھندے محسنج کیوں راندہ پیر جاوے ہوتے رسول پاک دیا زیارتاں اہل بیعت دیا زیارتاں لا خوف علیہم بلاہم یحزنون نہ کوئی خوف نہ کوئی غام نہ کوئی بیماری نہ کوئی تنخواہ تھوڑی نہ کوئی مہنگائی نہ اے بیمان سیاستدان نہ اے حرام خور افسر کوئی شہوی نہیں ہوتے تے مڑ چل لو آنہ نہیں 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 مرن تے دیل نہیں کرتا تو اوہ سرکارہ وہ سرکارے بھی ایسے ہی تھے آن دے آن جنت ساڑ دیئے لیکن مرن دا ساڑ دیل کوئی نکم مرنے کا دل اسی کا کر سکتا ہے جس کا حساب اللہ کے پاس اسے پتا ہے کہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے گوھر سے سنیں ممبر پہ بندہ بیٹھتا ہے جناب حیدر نقوی صاحب علامہ حیدر نقوی اوہ ممبر تے باندھن تے حدیث سنیں دیں تُسی اے ہیک کام کارلو تے جنت وارڈی پکی ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مثلاً فرض کریں توجہ ہے نا آپ کی رہنا میرے ساتھ ہے جتنے بھی بیٹھے ہو با میں مطلب ڈھیر سمجدار ہو با میں گھاٹ سمجدار اللہ نے بہتر پتا ہے دین پر دین کی باتوں پر غور کرنے والے بھلو مومن سمجدار ہوتا ہے سوچنے والا ہوتا ہے تو حیدر نقوی صاحب آپ کو عدیث پڑھ کے سنائیں کہ تسی مولا حسین دے غم میں چہیک تھوڑا آنسو آ گیا ناوی آیا تھوڑی شکل ہی بان گئی تے جنت تھوڑے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے فرض کریں یہ فرمان فرض کریں فرض کریں یہ فرمان ہو امام صادق علیہ السلام کا فرض کریں تو امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تسی آ کے رومن علی شکل بنانی ہے تے باہر جا کے باہر نماز بھی نہ پڑو باہر نہ کسے واجب دا لحاظ رکھو نہ کسے حرام دا لحاظ رکھو بس ایتھے آ کے ایک تھوڑی جی شکل بڑا چھڑ دو رومن علی تے جنت تھوڑی پکی ہے یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام صادق فرما رہے ہیں جیڑی ساڑے جد رسول پاک محنت کیتی آئی وہ استفانی پھیر دے جیڑی شریعت دس سن واسطے اور نہ بوکھ برداشت کیتی پیاس برداشت کیتی اور نہ پتھر کھا دے اور زخمی ہوئے اور نہ اپنا وطن مکہ چھاڑ دیتا اور نہ طائف جا کے پتھر کھا دے خون نہ سارا بدن بھری گیا تو اسی صرف ایک شکل بنا رہی ہے تو اسی جنتی ہو اینج قومہ دیا رڑیا نکل دیا جس لئے دس سیاہ نہ جاوے صحیح طرح کہ اس حدیث کا مطلب ہے باقی شریعت ختم ایک صاحب آئے کہتے آپ ایسے ہی کہتے نماز پڑھو نماز پڑھو میں مولا کا ازادار ہوں اور بی بی پاک کا میرے سے وعد ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور جب تک سارے ازادار اندر چلے نہیں جائیں گے بی بی جنت میں نہیں جائیں گے یہ جیگلہ سون کے بڑے نارے لگتے ہیں ٹکاہ کیا پتہ سور کوئی نہیں ہوگا نہ دس سر نہ لے بے ایمان پوری گال دس دہ کہ نہ سونا سونا نہ لے غور کر دیں بھی اندہ مطلب کی تو اس نے کہا بی بی نے جو وعدہ کیا ازادار کو جنت میں لے جانے کا وہ تھے کب بی بی نے کہا نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو واجبات ادا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو کہاں پہ بی بی نے کہا بی بی نے کوئی شرط نہیں بتائی بی بی نے کہا صرف ازادار ہو میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس کو لے کر نہیں جاؤں گی اس کا مطلب بتائیں اگر یہ مانا لیا جائے تو بی بی گویا کہہ رہی کہ میرے بابا رسول پاک نے جو محنت کی تھی میں اس کو ختم کر رہا میں تو انہوں ایک ہور راہ دست دی پہیاں تو اسے یوں کر لو اے اتنا رولا ہے نمازہ پڑھو پانچ ٹائم دیاں روزے رکھو حاج کرو زکاة دےو خمس دےو کور نہیں مارنا حرام نہیں کھانا تو میں یہ سارے رولوں سے تمہیں ازاد کر رہی ہوں تو اسے بس ازاداری کرنی ہے تو اسی جنت اجواب ہے آپ کو پتہ ہے یہ اتنی بڑی تعداد بے نمازیوں کی کس نے بنائی ہے اسی طرح کی گول مول باتیں کرنے والوں ایک حدیث بندہ اٹھائے ایک حدیث اپنی تقریر کے لیے چنے کہ جس حدیث کے اینڈ پہ نعرہ لگنا ہو اور پھر نعرہ لگانے والوں کو نہ بتائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شریعت سے آزاد ہو یہ نہ بتائے تو یا تو جاہل ہے یا پھر بے ایمان ہے اب ذرا سنیں میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں حدیث ہے یا کوئی نہیں اللہ نے بہتر پتا پہلے حدیث سناؤں گا سننا غور سے ہے پہلے حدیث سناؤں گا پھر قرآن سناؤں گا پھر آپ دیکھئے کہ حدیث میں جو بات کی گئی ہے قرآن بھی وہی بات کر رہے ہیں یا قرآن کو جھوڑ پیان دا اللہ کے رسول نے اور ہمارے اماموں نے کیا کہا ہے انہوں نے فرمایا جب بھی توجہ فرما رہے ہیں جب بھی ہمارا نام لے کر تمہیں کوئی بات بتائی جائے پہلے دیکھنا ہمارے رب کی بات کے خلاف تو نہیں ہے اگر ہمارے رب کا کلام کچھ اور کہہ رہا ہو تو خبردار اس کو ہمارا فرمان نہ سمجھنا اسے قبول نہ کرنا لیکن چراغ لے کے ڈھونڈو کدھر ہیں قرآن بجید پڑھنے والے جنہوں پتہ ہوئے بھی قرآن اچھکی لکھی آئے اب حدیث سنیں غور سے سنیں گے نا جتنا اتنی بات سمجھ آئے گی ٹھیک ہے مجھے پتہ گرمی بہت ہے میں نہ میری باتیں ہی ہوتی گئے آپ کو زور زور کنارے مارنا پڑے اچھلنا پڑے واہ 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 آرام سے بیٹھ کے سنیں سنیں توجہ سے توجہ فرمارے اب اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ کو دور سے خید نظر نہیں آئے گا یہ اوپر لکھا ہوا ہے انبیاء سرخ میں لکھا ہوا ہے نیچے اوپر ایک سرخ میں عنوان لکھا ہوا ہے سرخ رنگ سے پہ تھلے حدیث لکھی ہوئی عنوان یہ ہے انبیاء کے ہمراہ انبیاء نبی رسول انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں سبان اللہ ٹھیک ہے نا یہ ہے عنوان تو عنوان ہی بڑا سوادی ہے اے کام کر یہ تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہونا دریکٹ ہی جنت ہے اب عدیث سنو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلوات پڑے رسول پاک کی ذاتِ اقدس پر غور سے سن رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لکھا ہوا ہے بے شک طالب علم کون طالب علم یعنی سٹوڈنٹ ہم کہے دینی طالب علم دو شوہر کی اطاعت گزار بیوی زوجہ دو گئے تیسرا کون والدین کی فرما بردار اولاد انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے سوادھی ہے کہ دیں طالب علم بن جاؤ شوہر کی اطاعت گزار بیوی ہو والدین کی فرما بردار اولاد ہو حساب ہی کوئی نہیں طالب علم ہووے دینی طالب علم ہووے کون مار مار کے فیس لیندہ ہووے حساب ہی کوئی نہیں جنت چہے میں وار جانا اس حدیث سے تو یہی سمجھ آرہن آپ کو بڑی چابی دے رہا ہوں تالے کھولنے والی توجہ فرما رہے ہیں ہاں ایسی چابی دے رہا ہوں جو تالے کھولے گی اس کے بعد ایسی جب حدیث سنیں گے آرام سے پوچھیں گے اے جناب اندہ مطلب کی یہ باقی کام کرن دی لوڑ کوئی نہیں تے جے تسی قرآن پڑھے لگ پہ ساڑھی عوام شیعہ عوام موڑتا رولا پہ جانا اتھے باہن آ لیا ہون تو نا نو پکا پتا ہوں دا جیڑے سامنے بیٹھیں نا جیڑے آن دن مہا تھوڑے ورگا پڑھا لکھیا مجمع ویکھیا ہی کدھرے نہیں کونڈ مار دے ٹھیک ہے نا یاد تو جب آپ قرآن پڑھنا شروع ہو جاؤ گے اللہ کرے ٹھیک ہے تو پھر یہاں بیٹھنے والوں کو رولا پڑھ جائے وجہ فرمارے جیسے یہ حدیث اور پھر آیات آپ کو سناوں گا پھر آپ کو پتا چلے گا رولا کیسے پڑھے گا اب جناب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہو شوہر کی فرما بردار اطاعت گزار زوجہ بیوی ہو تیسرے کون والدین کی فرما بردار اولاد ہو یہ جنت میں جائیں گے نبیوں کے ساتھ بغیر صاحب کتاب کے اچھا آپ کو سائٹ پر یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ حدیث ہمارے ایک جاننے والے نے ایک گروپ میں شیئر کی جس میں اس کی بیوی بھی موجود تھی ان دا دیل لائی بھی اے سونکے بیوی میری گالوں مننے لگ پر ٹھیک ہے نا اس بات ہے جا کہہ دی میں تھے اپنی بیگم واسطہ کیتی ہے تو اسے میں انہوں اور راہے لا دیت تھا تو اسے ریڈی گار چڑھ دی ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں عام طور پر لون مرچے لگا کر اگر یہ حدیث بیان کی جائے سارے آخرے سبحان اللہ واہ 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 کیا بات سوچے گا کوئی نہیں کہ ہو سکتا ہے دینی طالب علم تو ہو وی سال تری سال دینی تعلیم پڑھ دے ہووے پکا بے ایمان تو کورا تٹھاگ ہو سکتا ہے کہ نہیں اس بھی جنت ہے جانا بغیر ساب شوہر کی اطاعت گزار زوجہ ہو لیکن دویاں تے تو متہ لاندی ہووے فتنے لڑائیاں کریندی ہووے چگلیاں چیندی ہووے ٹھیک ہے نا جنتی بغیر ساب تو جنت ہے سنیں والدین کی فرما بردار اولاد ماں پہ عوضہ بڑا فرما بردار ہے جتھے دفتر اج نوکری کردہ اجتھے غریبہ اندھے ڈھڑ پار دیندہ رشوت خور پکا پولس اج نوکری کردہ ہے بے گناہ انو پھائل پھانسی تے لوا دیندہ جس پھائے لگنا ہوں دا اور اتھلے لے ہوں دا ہے والدین دا بڑا فرما بردار ہے روز دعائیں لے کے گھروں جاندہ ہے بغیر اساب تو جنت ہے جسے سوچنے والے بنو اور یہ حدیث جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے پاکستان کا آپ کو تجھے پتو نہ پتو بڑا مشہور مدرسہ ہے جہاں سے یہ شیئر ہوئی ہے مدرسہ پرابلم کیا ہے اللہ کی کتاب کوئی نہیں وہ صرف چمن واسطے رکھی ہوئی ہے تے بغیر سمجھ کے پڑن واسطے سواب لون واسطے رکھی ہوئی ہے اب حدیث آپ کو ذہن میں رہ گی اب آپ کو سناتا ہوں قرآن کی آیت اتنی اتنی واضح کہ چانڑ ہو جائے روشنی ہو جائے ایک دفعہ پھر عدیث سنو میں لفظ پڑھ رہا ہوں بے شک طالب علم شوہر کی اطاعت گزار زوجہ اور تیسرا والدین کی فرما بردار اولاد یہ تین انبیاء کے ہمراہ نبیان دنال بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اے انتو سا پکا یاد رکھنا ہے اور آئیں میرے ساتھ اس آیت کی طرف جو میں نے شروع میں تلاوت کی سروات پڑے محمد والد اے نبیان دنال جنت اے جو داخل ہونا ہے کہ کسے انہوں دو پچھنا ہی کوئی نہیں حساب کتاب کا مطلب کیا ہے دس سوکی کر کے آئے او کم کیوں کیتا اے کیوں نہ کیتا ان سے کسی نے پوچھنا ہی کوئی نہیں یہی لفظ ہے نا حدیث کے اب ذرا آیت سنیں سورة الاراف ساتوی سورت ہے قرآن کی ساتوی اس کی آیت نمبر کیا بتائی تھی چھے یاد رہے گی آیت نمبر چھے غور سے سنیں اللہ فرما رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ عُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ان دا ہون جو میں صحیح ترجمہ کر رہا تھے بڑا بھارا ہے کچھ ماشاءاللہ عربی جانا نہ لے بیٹھے نہ تھے فَلَنَسْأَلَنَّ عربی میں ایک ہوتا ہے نسْأَلُو ہم سوال کریں گے ہم ہم پوچھیں گے پھر اس کے شروع میں نسْأَلُو کے شروع میں ایک لام لے آؤ کیا ہو جائے گا لام پہ زبر ہو لَنَسْأَلُو لَنَسْأَلُو تو یہ لام سے کیا معنی تبدیل ہوگا ضرور ہم پوچھیں گے ایک حرف سے معنی میں کیا تبدیلی آئے گی ضرور ہم سوال کریں گے پھر اینڈ پہ ایک نون لے آؤ لَنَسْأَلَن تو دو تاقیدیں ہو جائیں گے ضرور بزرور ہم سوال کریں گے تے مُڑ نون تے ایک تشدید پا دے ہوگی کیا ہو جائے گا لَنَسْأَلَنَّ تو تین تاقیدیں ہو جائیں گے ضرور 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 ہم سوال کریں گے اللہ تعالیٰ تکسر ہی کوئی نہیں چھک دی تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ہو جرح سیم شرح سیم تو مر جائے فَلَنَسْأَلَنَّ ضرور 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 ہم سوال کریں گے کس سے یا اللہ کس سے سوال کریں گے اسی تا طالبِل مائے میں تا شوردی اطاعت گزار سوانی ہے میں تا جناب والدین تی فرما بردار اولادہ میرے کلوں بھی سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہے گے ہاتھ ٹھوڑا رکھو پہلے بات سن لو کس سے سوال کریں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ضرور 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 ان سے سوال کریں گے کہ رسول جیڑا داست کے گئے ہاں تو ساکھی کیتا یہاں تک بھی معاملہ اتنا گڑھ بڑھ نہیں ہے معاملہ آگے گڑھ بڑھ دھیر ہے اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کا مالک ہونا اس کائنات کا اور اس کا بادشاہ ہوتا ہے پھر فرماتا ہے نہ صرف ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے تھے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ جن رسولوں کو بھیجا تھا ان سے بھی ضرور بزرور بزرور ہم سوال کریں گے رسول اللہ تو بھی ایسا پوچھنا ہے تے جن رسول بھیجے ہو نا تو بھی پوچھنا ہے تے ضرور پوچھنا ہے اور دستو بغیر عصاب کتاب دے کیس جانا ہے یا اے گاڑ ٹھیک ہے تو یا او گاڑ ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہے حدیث کہہ رہی ہے نبیوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میں نبیوں کو بھی پوچھنا ہے لہذا چسکے دار حدیثیں جلدی جلدی سن کے نا مزہ نہ لیا کریں آپ کو پتہ ہے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے چسکے کوئی نہیں بیچ میں تے سانو پیگی چسکے آدھی عادت بچپن اور قرآن میں چسکے نیجل بلاغہ کیوں نہیں پڑھتے علی 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 ہاروے لے ہندی پیئے نیجل بلاغہ مولا تا کلام کیوں نہیں پڑھتے چسکے کوئی نہیں مولا تا سوٹا لے کے کھلے ہوئے جس کو شک کو پڑھ کے دیکھ لے تو ہمارے نہ پڑھنے سے قرآن بدل تھوڑی جائے گا ہمارے نہ پڑھنے سے اللہ کیوں میری کتاب پسند نہیں آئی چلو میں تبدیل کار چھڑتا بڑے لودے لادے عوام ہیں انہانو پسند نہیں آئی میں تبدیل کار چھڑتا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ آیت نمبر ساتھ سنیں فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ضرور بزرور ہم ان کو وہ ساری باتیں بتائیں گے جو انہوں نے کی تھی اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے اللہ پیانا ہے میں کوئی غائب تھا نا میں تو اتھ تھے ہم سارے کرتو تھے ہم پیانا آپ میں تو دیکھ رہا تھا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم غائب تو نہیں تھے وَلْوَزْنُ آیت نمبر آٹھ وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ وَزَنْ هُوْنَا آمَال کا تولہ جانا اس دن یہ برحق ہے نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی یہ برحق ہے بغیر اس آب کتاب کی دیکھیا فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَهُمَا تو جس کے وزن بھاری ہوں گے تو یہی فلاہ پانے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَزْلِمُونَ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا کیوں؟ جو ہماری آیات پر یہ ظلم کیا کرتے تھے اللہ دی آیات لوں لفٹ ہی کوئی نان کریں دے بھی اللہ بھی کوئی ہے گال کردہ پہا اوہ دے سن دے ہی کوئی نان اور پاسے اوہ دیر سن دے آنو کسے ایک اکھیا جی اسی بھی تا حدیث ہی سن دے پہ آئے نا تے جنہ دی حدیث پہ سن دے ہو اوہ نا اے بھی تے اکھیا جہ دن تا ہی ویکھ نہ لاؤ اللہ قرآن اچ کی پہ آندہ ہے تو اسی نہیں ملنی اے بھی تے کتنیا حدیث ہیں چالی پجا تو دیر حدیث ہیں یہ تو بات ہو گئی اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے ہم اور خود رسولوں سے بھی ہم سوال یہاں تک بات واضح ہو گئی ایک سلوات پڑھے محمد و عالم حمد یہ آپ کو میں قرآن مجید کا ٹریلر دکھا رہا ہوں اشتہار ہوتا ہے نہیں ایڈورٹائز کر رہا ہوں اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی پانچویں سورت جس کا نام ہے سورت المائدہ سورت المائدہ آیت نمبر ایک سو سولہ کتنی کل آیات سورت المائدہ میں ہیں ایک سو بیس اور یہ سمجھ لیں آخری آیات ایک سو سولہ ستارہ ستارہ انہی وی حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں چھوٹا نبی ہے کہ وڈا عام نبی ہے کہ وڈا نبی ہے اُلُو الْعَزْم رسولوں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اداندی بھی تفتیش کی ہوئے کرنی قیامت آلہ دیں حضرتی صادق کے اے سوڑ لیں انبیاء کے ہمراہ بغیر اسحاب کے جنت میں جانے والے ہیں سن لے غور سے قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرت عیسیٰ نبی ہے یا نہیں صاحب شریعت صاحب کتاب صاحب انجیل ہیں یا نہیں موجزے سے پیدا ہوئے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے تھے ماں کی آغوش سے کلام کیا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانی الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب اتا کیا اور مجھے اس نے نبی بنایا وَسَلَامٌ عَلَيَّا یہ قرآن سورہ مریم کی آیات ہے اور مجھ پر سلام ہے یَوْمَ وُلِدْتُ جس دن میری ولادت ہوئی جس دن میری یَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی مجھ پر سلام اللہ کہہ وَيَوْمَ أُبْعَسُ حَيَّا اور جس دن میں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام لیکن حساب دی معافی بڑھ بھی کوئی نہیں سمجھے قرآن نہ پڑھنے کے کتنے فیدے ہیں یہ میں آیتوں کے نمبر بتا رہوں تاکہ انشاءاللہ خود جا کے دیکھیں کسی اپنے پسند کے مولانا سے چیک کروانا ہو تو چیک کروائیں توجہ فرمارے تو سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو سولہ سے پڑھ رہا ہوں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ اور جب اللہ کہے گا فرمائے گا پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تُو نے لوگوں سے کہا تھا تُو اِنَّ لوگوں سے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو آپ نے کہا تھا آپ سے پھوچھتو عیسیٰ دا کوئی قصور ہے عیسیٰ نے کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا بناو میری ماں کو معبود بنا لو عیسیٰ نے کہا اپنی قوم کو نہیں کہا اُنہ دیوی تفتیش پیل باقی کسے کھیت دی مولی کوئی جرم بھی نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں بغیر عصاب کتاب بغیر عصاب کتاب کے جنت میں چلے جائے جرم نہیں کیا صاحب شریعت صاحب کتاب رسول ساری عمر توہید کا پرچار کر کے دنیا سے اٹھا لیا گیا پیچھے سے قوم نے غلوف کیا قوم نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا 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 کے اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا ان کی ماں کی بھی پوجا کرنے لگے جناب مریم کی اس میں نہ عیسیٰ کا قصور نہ جناب مریم کا قصور لیکن تفتیش کے لئے اللہ کہہ گا عیسیٰ آکے گوائی دے تو نے ان سے کہا تھا اپنی صفائی دو جرم میں آپ کا نام استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ شرک کے جرم میں اے عیسیٰ ابن مریم تیرا نام استعمال ہوا ہے آک کر کٹیرے میں اپنی صفائی دے تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لوں اللہ کا سوال یہ وہی بات ہے ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں اس کا مطلب کیا ہے سمجھیں آپ کہ جو قومیں اپنے رسول کے بعد پیچھے رسول کے نام پر کوری باتیں لگاتی ہیں اللہ رسول کو بلا کے پوچھے گا تو ہی نہ روح کی آئی اللہ مولا لی کو بلا کے پوچھے گا تو سے آکھ کی آئی کہ میں انہوں اللہ بڑھاؤ پیچھوں تو سے آکھ کی آئی یہ قرآن مجید جس شخصیت کے بارے میں آیت آتی ہے اس سے خاص نہیں ہوتی پورا فرمولہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے عظیم کرین بندوں کو بھی جن کے نام پہ بعد میں خرابیاں ہوئیں قیامت کے دن ان کو بلا کر سوال کرے گا کہ تو ساکھ کیا انہوں کہ اے کام کرو عیسیٰ کا جواب ساڑے جواب کی ہو جائے انہیں کہ حضرت عیسیٰ فرمانہ ہے اے نا کو لگلتی ہوئیے ہین تا میرے پیارے پروردگاریں انہوں چھاڑ دیں سور زہرہ زبردست ہوتی ہے نا مزا بھی آتا ہے پروردگار جے ڈیوی گندین گناہ گار ہیں ہین تا میرے پیار کرنا لیں میری محبت ہے انہوں تو غلطی ہو گئی چھاڑ دیں یہ فراڈ ادھر نہیں لکھا ہوگی اے صرف تھگی لابڑ باستی ہو جی کرنا ہوگی عیسیٰ کا جو آپ کو پتہ پوری مسیح قوم کا قیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ دی وجہ تو اسی بخشی جانے حضرت عیسیٰ اے جرلو پھیر کے سارے عیسائیانوں اے جنتیں لے جانے باقی سارے دو سارے اے سارے ایک کو جائے عقیدے ایک کو جائے سارے جنتیں جاوڑا تو عیسیٰ کا جواب قالا عیسیٰ جواب میں کہے گا کہے گے سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں ہوں یا میری ماں ہوں تیری ذات ہر عیب سے پاک ما یکونو لی میرا تو اختیار ہی نہیں تھا میرا تو بنتا ہی نہیں تھا کیا ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں وہ بات کروں جو بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں اے کودے اے جڑے میری پبلک آئی گھڑی ہے میری سونی قوم اے نا کود مارے یہ جھوٹے ہیں میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جس کا مجھے حق نہیں ٹھیک ہے جملے پہ غور کریں بات سمجھیں عدب کتنا اللہ سے کلام کا عدب کتنا ہے اللہ سے بات کرنے کا کیا کہا کیا کہیں گے کہ میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جس کے کرنے کا مجھے حق نہیں لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں پھر بھی تیرا علم اصلی علم ہے اگر میں نے کی ہو تو تجھے بتاؤ یعنی اللہ کے آگے کوئی لائن بھی نہیں کھیج رہے کہ میں کوئی نہیں کھیجتی توجہ فرما رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں اب عربی سن لیں مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ میرے لئے تو نہیں بنتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا لیکن اِنْ کُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اگر میں نے کی ہو تو تجھے تو یقیناً پتا ہوگا اگر میں نے کی ہو عدب دیکھے آپ میں تو جیڑا تُو جانتا ہے میں تو جیڑا میں نے سمجھ آئی ہے میں گال کر رہے ہیں لیکن اگر میں نے کی ہو فَقَدْ عَلِمْتَ تو یقیناً تُو تو جانتا ہے کیوں تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك جو میرے اندر ہے تُو سب جانتا ہے اور جو تیرا علم ہے میں کوئی نہیں جانتا ہے ایک ایک جملہ درس ہے درس لینے والوں کے انبیاء جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جھرلو نہیں پھیر دیتے یا اللہ جیڑے بھی گندن ہیں تا میرے چھڑ دیں کانیاں تو جو فرمارے ہیں اصل یہ ہے جو اللہ خود بیان کر باقی کا اس کے مطابق ہو تو ٹھیک اس کے مطابق نہ ہو تو داستان نے تاکہ ٹھنگا جا سکے جو میرے نفس میں ہے میرے اندر ہے تُو جانتا ہے اور جو تیرے اندر ہے میں نہیں جانتا کیوں کیوں نہیں جانتا میں انکہ انتہ اللہ ملغیوب بے شک تُو ہی ہے سارے غیبوں کا جاننے والا میں نہیں ہوں تُو ہے انکہ انتہ یقیناً تُو تُو ہی ہے اللہ ملغیوب غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا یہ آیت نمبر 116 تھی آیت نمبر 117 سنیں چلواد پڑے محمد والے محمد پہ زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی آپ اندر کی گرمی کہہ رہا ہوں جو اس سے تو نہیں لگ رہی جیڑا نا پڑھ دا پہ ٹھیک ہے نا اس گرمی سے دنگی چیپ بھی چیزیں پگل جائیں گے اگر اندر دنگی چیپ بھی چیزیں ہیں نا پگل جائیں گے گول شول کے باہر نکل جائیں گے اس لیے یہ قرآن کی گرمی آئی بڑی تیز ہاں یہ نہیں ہے جی ہے تو سی پڑھو نا قرآن توانو اللہ دیتا کیسے باستہ اے قیامت کوئی لوگ آنے گلہ سوڑا توباد اے جناب توسہ مولویوں ہی ساڑھن تا خراب کیتا ہے سبان اللہ اللہ نے یہ بات نہیں مانی اللہ کہ مولویوں خراب کیتا ہے تو تھوڑے گھرانچ قرآن کوئی نہیں پی آیا کیوں نہیں لفٹ کرائی تو سوڑھو اب اس میں کتنی پیچیدگی ہے یہ سادہ سادہ ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں پڑھ دے کیوں نہیں پڑھ دے اللہ توسی ساڑھوں ہوتے پا دے مولویوں ہوتے انہوں پسا دے اسی نکل جا بھی ہے اس طرح نہیں ہو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے سنیں آیت نمبر ایک سو سترہ جا کے خود پڑھ لینا تاکہ آپ کو پتا چلے میں نے کوئی اوپر نیچے تو نہیں کیا چونکہ کر جاتے ہیں لوگ تو انہوں پتے نہیں تو انہوں تجھ پڑھ دے کوئی نہیں تو انہوں پتا کیدو لگنا ہے اونج ویسے بڑا پڑھا لکھا مجمال لیکن پڑھتا شردہ کوئی نہیں ایک بات یاد رکھ جو مسلمان قرآن مجید نہ پڑھتا ہو اللہ کی قسم سب کچھ ہو سکتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا تجیڑا انہوں آکھے بڑا پڑھا لکھے اوہ بھی کوڑا خوشامتی تاکہ تھگی مارے سمجھ رہے ہیں بھائی دین مزاق نہیں ہے عبدی زندگی ہے یہ ٹھوکڑیوں اور داستانوں پہ عبدی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں آپ مجھے بتائیں اللہ کے جو نبی ہے اپنے اپنے زمانے میں ان سے نہ کوئی علم میں آگے ہوتا تھا نہ کوئی اخلاق میں آگے ہوتا تھا نہ کوئی خلوص میں نہ کوئی اچھے اخلاق میں سب سے بہترین ہوتے تھے پھر لوگ انہیں گالیاں کیوں دیتے تھے لوگ ان کے مزاق کیوں اڑا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارا کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کا لوگوں نے مزاق نہ اڑایا ہو تو حیدر نکوی صاحب جتھے جامن ہاتھ تھگے کرو ساڑے ہاتھ تبو سا لینہ تبو سا لینہ تبو سا لینہ تبو انہوں اتنی فیس دینی ہے تو سی حیدر نکوی صاحب اچھ گیڑے سرخاب دے پار لگیو نبیان دے تب ازاق نامل لوگ تے برا بلا کھڑو تے حیدر نکوی صاحب انہم مطلب اڑا حیدر یہ اینج جیڑا ہے وہ پکہ منافق ہے وہ بندے ویک کے گال کر دے تاکہ بندے خوش رہے تجیڑے نبی اندن وہ بندے ویک کے گال نہیں کر دے وہ اللہ نے ویک کے گال کر دے ایک سو سترہ نمبر آئے سنے غور سے میں نے کہا آپ کو چاپی دے کے جا رہا ہوں تالے کھول لے کی ما قلتو لہم پانچ سال مدرس سے پڑھ ہوتا ہم یہ گال کوئی نے لبڑی جیڑی میں تھا ہم دیتا ہوں ما قلتو لہم اے پرور دیکھا عیسیٰ کا بھی ابھی گوائی جاری ہے عیسیٰ کا حلفیہ بیان بیان حلفی جج کے سامنے جج کون اللہ بیان حلفی جاری ہے ما قلتو لہم اللہ ما عمرتنی بے میں نے کچھ اور نہیں کہا ان سے سوائے اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ کیا تھا اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ربی وَرَبَّكُمْ ہلکا سویچ حضرتیسہ بھی رب بھی ٹھیک ہے نا آیاتِ قرآن کو پڑھیں مجھے حکم دیا تھا تُو نے جو فقط وہی بات میں ان سے کرتا تھا اور میں تو ہی کہتا تھا عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب اگلی بات اور ڈاڑھ دی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ پروردگار میں ان پر گوا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا سننے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا شہید کہتے ہیں گواہ کوئی اور میں ان پر گوا رہا مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ اور جب تُو نے مجھے بلا لیا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ پھر تُو تھا ان پر نگران میں تو تب تک کی گواہی دے رہا ہوں جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا اور جب تُو نے مجھے بلا لیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو پھر اس کے بعد تُو ان پر نگران تھا کیوں وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَهِيدًا اور تُو ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے میں نہیں میری تو گواہی تب تک ہے جب تک میں ان کے درمیان تھا اے نہ پچھوئی کوئی بیمانی کی تھی یا اللہ میں کوئی نہیں پتتا اب مجھے فرما رہے ہیں وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَهِيدًا اور تُو ہی ہے ہر چیز پر گواہ لو جی اب قوم کھڑی ہے حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں تے قوم ساری دا عقیدہ کیے اے بی حضرت عیسیٰ ساڑھی سفارش کار کے نکڑا دینا سانے تو اللہ نے توڑ بھر تک پہنچایا گا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اب ذرا سننا غور سے قیامت کے دن یہی ہونا ہے پھر عیسیٰ کہیں گے اپنی سفائی دینے کے بعد وہ نہیں کہیں گے پروردگار اے نا غریبہ تو غلطی ہوگئی ہوئی تا میری محبت ہے چاہے تو اسی چھاٹ دیو میربانی کرو عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سنے غور سے ان تو عذب ہم اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب کرے فَإِنَّهُمْ عِبَادُ تو یقیناً یہ تیرے ہی بندے ہیں میرے دھڑی ہیں تیرے اختیار ہیں اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں یقیناً وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں معاف کرے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو یقیناً تو یہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا اور ہر فیصلہ تیرہ ہی حکمت پر مبنی ہوتا ہے طاقت بھی تیرے کولے تیسیانہ بھی ڈیر تو ہی ہے میں کوج نہیں آگا اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اگر تو انہیں عذاب کرے تیرے بندے ہیں میرے کوج نہیں آگا وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ برضی تیری ہے اور اگر تو معاف کرے پھر تعریف دیکھے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عزیز کسے کہتے ہیں عزیز کہتے ہیں زبردست کو ناقابل شکست کو جیسے کوئی توڑ نہ سکے جیسے کوئی مغلوب نہ کر سکے اسے کہتے ہیں عزیز یعنی تیری پاور ہے تیرے کون ہے تجھے کون مجبور کرے گا لیکن پاور کے باوجود الحکیم تیری بات تیرا فیصلہ تیرا حکم حکمتوں والا ہوتا ہے بہترین فیصلے تو کرتا ہے سلوات پڑے محمد و حال سلوات پڑے محمد و حال محمد آیت نمبر ایک سو انیس آیت نمبر ایک سو یہ قرآن پر آیا نہیں ہے کس کی زبان پر جاری ہوا محمد مصطفیٰ کی زبان ممکن نہیں کہ اللہ کا کلام اپنی زبان پر جاری کرے پھر تھوڑی در بات کہے نہیں میں تھانو ہور ایک سراخ بکھیندہ پہ اوڈو بار کے نکل جو بھائے اے تیامیں اللہ تیڈاٹ دائے ہو سی جو جی گلہ کی تھی میں تھانو سائٹ تو شورٹ کٹ تھانو داس کے جا رہے ہیں اوڈے چلے جو بھائے کام فیٹ ہو جاسے ایک سو انیس قال اللہ عیسیٰ کی گوائی ہو جائے گی عیسیٰ کہیں گے یا اللہ اکھلیں جو تو ہڈی بھرزی کرو میں انہوں کوئی نہیں آکھیں قال اللہ اللہ فرمائے گا ہادا یوم ینفع السادقین صدق یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا جیڑے دنیا سچ بول دے آن باہ میں لوگ خوش ہو میں تو باہ میں نراز ہو میں یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا کیسے فائدہ دے گا لہم جناتن تجری من تحت ہالانہار خالدین فیہا ابدا ایسے گھنے باغ ہوں گے ان کے لیے جن کے اندر نیریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے رضی اللہ عنہ بردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ اتنا کوچھ دینا ہے کہ اوہ اللہ تو راضی ہو جائے ذالک الفوز العظیم یہ ہے عظیم کامیابی اور آخری آیت میں سن لیں لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کے لیے ہے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک جڑا آکھے کُڑا جڑا آکھے رسول پاک شریک ہے اللہ دنال اللہ بھی مالک کے ویچو بھی شریک ہے کُڑا سب سے بڑا دشمن رسول پاک کا بہتان ان پر تراشنے والا اسی طرح دوسرے کسی ہستی کے بارے میں یہ کہے لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وَمَا فِيهِن اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی ساری کی ساری ان چیزوں کی بادشاہت کس کی ہے صرف اللہ کی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے یہ جو اللہ جن باتوں سے اپنا تعریف کرواتا ہے کہ یہ میں ہوں وہ باتیں کسی دوسرے میں نہ کسی رسول میں نہ کسی امام میں ورنہ تو وہ اللہ کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا میں تک لوگ کی آکھا میں اوہ جس کالا ماما پایا ہوئے دو ترے اور بھی بیٹھے ہوئے تو مڑکی فائدہ بندے آکھنا تو کی پایا تو بڑکیڑے سرخاب دے پار لگے ہو اے چار اور بھی بیٹھے میں اوہ ہستیاں کے میرے موت دو اکھی لگی ہوئے بندے آس پہنے تھے سارے دو موت لگی ہوئے ایک ہی تار جب اللہ اپنا تعریف کرواتا ہے تو ان باتوں سے کرواتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے کسی دوسرے کی توجہ فرما رہے ہیں انہی میں سے ایک ہی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُسْ لِلَّهِ مُلْكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا فِيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ سورة المائدہ آیت نمبر 116 سے 120 تک تو آپ نے جا کر انشاءاللہ خود دیکھنا ہے کہ حیدر نکوی صاحب کوئی زیادہ تھی نہیں لون مرچل آگیا ہے مسالہ تھی نہیں پاگیا سورة العراف کی آیت نمبر 6 سات آٹھ اگلی دو آیتیں بھی میں نے پڑھی تھی اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 116 سے لے کر 120 تک اس کے بعد نہیں کہنا کہ بغیر حساب تو جنت اجباد جانا تو جیڑا آکھے ان دے سامنے کھول کہ قرآن نال لے آندہ کرو تو ان دے سامنے کھول کہ آکھ چھڑو اے قبلہ اے اللہ تے پیاندہ ہے میں تے حضرتی ساتھ بھی پوچھڑا ہے گناہ بھی کوئی نہیں کیتنا تو تسی سانو بغیر حساب تو جنت داخل کرو خیرت ہے پھر دیکھیں کیا ہوتا پھر دا ماریں گے لیکن آپ نے دا کھانا نہیں ہو سکتے آپ سے کہیں اے تے نو پتہ قرآن دی ہیک آیت دے وی ماں نے ان دے تے نو پتہ تو اسی آپ کو ہیک تا میں دس ہے باقی انہی تسی دس میری باق نہیں سمجھے جیڑا بندہ آپ سے کہیں اے قرآن پڑھنا تھوڑا کام نہیں کیونکہ قرآن دے ہیک ایک آیت دے وی وی ماں نے ان دے تے اکھو جناب ہیک تا اے ہے باقی انہی جناب اور اسانو دے ہو تاکہ انہی پتہ تے لگے باقی انہی کیڑھیں کسی کا اببہ بھی ملا سکتے تفجہ فرمائے گی مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس حضرات عوام اللہ دی کتاب مو پڑھ کے نہیں راضی ان دے ویچھ اللہ دا قصور کوئی نہیں رسول دا قصور کوئی نہیں اور آئیم اے اہل بیت دا قصور کوئی نہیں یہی پر اپنی ارائز کو تمام کرتا پروردگار موت سے پہلے دین کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ آئندہ جب ایک کام پہ ہمیں جنت میں گھسایا جا رہا ہو تو اس گھسانے والے سے پوچھیں کہ اے جناب دا مطلب کی یہ باقی کام کرن دی لوڑ کوئی نہیں تو جو اکھے نہیں نہیں ہے تو اکھو مردسیہ کیوں نو تو جو اکھے کوئی نہیں تو اکھو تو پکا بے ایمان رسول پاک کی شریعت فارغ ہو گئی ہے قدیس سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہی سے ایک دو جملے ذکرِ مسیبت کے آپ کی خدمت میں مسائبِ اہلِ بیت کے عرض کروں بندہِ حقیر یہ عرض کیا کرتا ہوں اور علماء سے یہی سنا سیکھا کہ اللہ کا رسول اپنی امت کو دو چیزیں دے کر گیا قرآن اور اہلِ بیت قرآن سے کتنا ہم نے سیکھا ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو مثال دیتا ہے تو یہ قرآن کی مظلومیت اور رہی اہلِ بیت کی بات تو ان کی مظلومیت محرم والحرام کسی کو نہ بھی پتا ہو محرم کے شروع ہوتے ہی پتا لگ جاتا ہے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کراچی کی امریکی امبیسی میں کام کرتے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے آشور جب یہ محرم شروع ہوا ہے تو کہہ رہے تھے آغا صاحب امریکیوں نے امریکی امبیسی والوں نے ہم سے کہا ہے کہ ایک پروگرام کرنا ہے جس میں ہم سارا عملہ بیٹھیں گے امریکی بیٹھیں گے اور آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کربلا کیا ہے تو لہٰذا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھوڑا بہت مجھے کچھ پوائنٹس بتائیں تاکہ میں امریکن کو امریکی صفیر اور جو باقی سارا عملہ ہے ان کو کربلا کے بارے میں بریفنگ دے سکو بتا سکتا ہے امریکیوں کو کیا شوق ہے اس لیے کہ امریکی دیکھتے ہیں کہ محرم آتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کاہولیہ بدل جاتا ہے اجتماعات اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرش کر دیتے ہیں بات کیا ہے توجہ فرمارے ہیں تو یہ ہے مظلومیت اہلِ بیت بس میں ایک منظر بیان کروں آپ کو کربلا کا آج باروی تیروی محرم کی ہے ابھی چند دن پہلے اس وقت کیا حالت ہے کافلے والوں کی اسیر ہیں لیکن دلوں پر اپنے عزیزوں کی شہادتوں کے زخم ابھی تازہ ہیں سبھی کے دل زخمی ہے لیکن جس کا دل سب سے زیادہ زخمی ہے اس کا نام بی بی زینب جس کے کندوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کا نام بی بی زینب شب عاشور بھی اور جب امام حسین میدان جہاد میں جا رہے تھے تو بی بی زینب کے سفرد اپنی ساری کی ساری امانتیں فرمائی تھی اور کہا تھا زینب بھائی کی طرف سے خدا حافظ اب اگلا سفر تو نے تیہ کرنا ہے میرے سجاد کی حفاظت آپ نے کرنی یہ تمام بچے جو یتیم ہو گئے زینب آپ کے حوالے یہ تمام خواتین جو بیوہ ہو گئی زینب آپ کے سپورٹ تو بڑی ذمہ داری تھی لہٰذا دسویں اور گیارویں کی درمیانی رات تقریباً بی بی زینب جاگتی رہی بچوں کو دیکھتی رہی کوئی بچہ کم تو نہیں ہے ایک دفعہ سکینہ بی بی سکینہ کو نہ پایا ڈھونڈتے ہوئے مقتل کی طرف چلی کہ حسین کی سکینہ چار سال کی بچی اس اندھیری رات میں بھوکی پیاسی کہاں چلی گئی تو چلتے چلتے ایک شخص ملا بی بی نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص تو نے ایک چار سال کی بچی کو دیکھا ہے تو اس نے جواب دیا میں نے بچی کو دیکھا تو نہیں لیکن کچھ دور سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی بی بی زینب اس طرف تشریف لے کر گئی اور دیکھا کہ ایک لاش جس کا سر بی بی سکینہ کو جگایا بابا بابا کہہ کر رونے لگی بی بی نے سوال کیا کہ سکینہ آپ نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا اس لاش پر تو سر بھی موجود نہیں ہے تو بی بی سکینہ کہتی کون سکینہ کیوں خیموں سے نکل آئی تھی اس لیے کہ بی بی سکینہ کو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی تو جب شام خریبہ میں خیمیں جل گئے بی بی تماشے کھا چکی بالیاں چنوا چکی رات کا جب وقت ہوا گویا تو بی بی کو اپنے بابا کا سینہ یاد آیا تنہا چل پڑی اپنے بابا کو دھوننے کہ یہی کربلا کے میدان میں ہوں گے تو جب بی بی زینب نے سوال کیا کہ سکینہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے بابا ہے تو کہا میں نہیں پہچانا لیکن میں اسی طرح روتی ہوئی بابا بابا پکارتی اس مقتل میں پھر رہی تھی اچانک اس گردن میں سے آواز آئی میرے پاس آجا میرے پاس آجا اے میری سکینہ آکر میری آغوش الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلب ون